آس طور پر کسانوں اور نالوں پر جانے والوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ وہ حال فی الحال ان آبی زخائر میں یا ان کے آس پاس کے علاقے میں جانے سے گریز کریں انہوں نے کہا ہے کہ موسم بہتر ہونے تک اپنی سرگرمیاں محدود رکھیں محکمہ نے یہ ایڈوائزری خراب موسم کے پیش حضرت جاری کی ہے محکمہ کی پیشکوئی کے مطابق چھے بیس سے تیس اپریل تک کئی مقامات پر بارش اور برفاری اور دیگر مقامات پر گرچ چمک کے ساتھ جانہ باری ہو سکتی ہے فرس سے لیکے لگ بک پچیس تک ویدر مچموعی طور پر لگ بک دوپیر تک ٹھیک رہا ہو اور اس کے بعد جو ہے تھنر شاوار ایکٹویٹی کچھ ایک جگو پہ ہیل سٹرام اور کچھ ایک جگو پہ تیس بارشیں بھی ہوئے تو یہ جو سیزن ہے ابھی یہ پری مونسون سیزن ہے اور اس میں تھنڈر سٹرام اور لائٹنگ ہیل سٹرام کی ایکٹویٹی ہمیشہ دیکھنے کو بلتے ہیں ہر سال کی طرح اور اس کے ساتھ ساتھ آج سے ویسے بھی انکلیمنٹ ویدر کا فوکاسٹ ہے کہ ایک ویسٹرن ڈیسٹرمنٹ جو ہے اپروچ کر رہا ہے جس کے کرن جو ہے وائیڈ سپریڈ بارشیں اور یہ سلسلہ جو ہے لگ بک تیس دوپیر تک رہنے کے چانسز ہیں انٹرمیٹنٹلی اور خاص کر اٹھائیس انتیس کے درمیان جو ہے ایک سپیل موڈریٹ تو ہیوی بھی ہو سکتا ہے جس میں ساؤت کشمیر کے کچھ ایک زلے خاص کر ڈیسٹرک شوپیان کلگام ڈیسٹرک کانندہ اور اسی طرح جو ایڈ جوائننگ رام آرام بن ہے اور دوڑا نیٹ جوانی اریات ان سارے جگہوں پہ ہیوی بارشوں کے بھی امکانات ہیں خاص کر اٹھائیس انتیس کو باقی پہاڑی علاقوں میں جو ہے برباری کے چانسز ہیں خاص کر سنماک زوجلہ ایکسس کے اندر اور اسی طرح رازدان پاس سادنا ٹاپ مغل روٹ یا سندھن ٹاپ ہیں ان سارے جگہوں پہ پھر سے جو ہے تازہ برباری ہو سکتی ہے خاص کر ان سارے پاسس کے اندر